مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل مضب یہ کہتا ہے ہمیشہ جہنم میں جلو گے ارے بھائی عمریں ساٹھ سال کی ستر سال کی ہوتی ہیں تو ستر سال ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر ساٹھ سال جھیل ہو جانی چاہیے قیامت کے دن تو اسلام یہ کیوں کہتا ہے کہ کافر ہمیشہ جہنم میں جلے گا جرم محدود ہے اور سزا کیا ہے لا محدود یہ لوگ بھی یہ بھی بہت اتراز اٹھاتے ہیں لیکن یہ بڑے گھنے ہوتے ہیں آپ کو بتا دوں یہ اپنا اس اتراز کو دنیا پہ فٹ کرےنا تو وہی بھی یہ اصول غلط ثابت ہوگا چوری کتنی دیر کی ہوتی ہے جب آپ انسان چوری کرتا ہے بعض افہ ایک منٹ کی ہوتی ہے بعض افہ آدھا گھنٹل آ جاتا ہے اور سزا کتنے سال کی ہوتی ہے ہے بھائی کسی کو ایک سال جیل میں ڈالا چوری کی نویت پر ہے کہ چورایا کیا ہے بعض افہ عمر قید کی بھی سزا ہو جاتی ہے قتل کتنی دیر میں ہوتا ہے تھا ایک گولی یہاں کیوں کیا ایک سیکنڈ میں بندہ شارٹ اور سزا عمر قید بھائی جرم تو ایک منٹ میں کیا سزا کیا دی جا رہی ہے اور عمر قید میں تو کیلکولیشن بھی نہیں ہوتی جب تک زندہ ہے کہاں پڑا رہے گا باہر نہیں نکلے گا تو تم دنیا میں یہ اصول نہیں مانتے تو آخرت میں بھی یہ اصول نہیں ہے دنیا میں یہ اصول کیوں ہے دیکھو کہ یہ نہیں دیکھا جاتا جرم کتنے دن کیا جرم کی نویت دیکھی جاتی ہے اس کا ویٹ کتنا ہے بھائی جرم میں کیا دیکھا جاتا ہے اس کا وزن کتنا ہے جرم میں ہمیشہ قوالیٹی دیکھی جاتی ہے قوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی ہے یہ دنیا کا بھی اصول ہے آپ گالی دیں پڑوسی کو وہی گالی اببہ کو دیں جرم بلکل ایک جیسا ہے قوانٹیٹی وہی ہے پورے پورے الفاظ اللو کا پتھا کسی نے پڑوسی کو بول دیا تین لفظ استعمال ہوں اللو کا اور پتھا اللہ نہ کرے بیعذبی معاف کوئی اپنے اببہ کو یہ بولے تو وہی تین الفاظ استعمال کی ہیں کیا خیال ہے لیکن جب پڑوسی کو بولے تو وہ اللو کے پتھے کے جواب میں آپ کو کہہ دے گا تو ہوگا یہ کہہ دے گا نا تو ہوگا وہ ایک آدمی ایمپریس مارکٹ گیا تو اس نے ایمپریس مارکٹ میں جانور بکھتے ہیں نا اس نے پوچھا یہ اللو یہ کتنے کا ہے اس نے کہا جی یہ پانس سو روپے کا ایک اللو کا بچہ بیٹھا پتا چھوٹا سا اس نے کہا یہ کتنے کا اس نے کہا دو ہزار روپے کا اس نے کہا یار وہ پانس سو کا اور بچہ دو ہزار روپے کا یہ کیا اس نے کہا یہ وہ صرف اللو ہے یہ اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کا پتھا بھی ہے یہ اللہ کے ساتھ ساتھ تو اس میں دو کالیٹیز ہیں تو بلکل ایک ہی نویت کی گالی ہے مگر اس کا ویٹ کیا ہو گیا ہے بڑھ گیا ہے تو بھائی دیکھو آپ جب جرم کرتے ہو حکومت کا اس کی نویت الگ ہوتی ہے یعنی شخصیات سے ویٹ میں فرق پڑتا ہے کہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے پھر خود نافرمانی کس نویت کی ہو رہی ہے دیکھو میں دو مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں آپ ایک تو یہ کہ آپ نے گالی دی اببہ کو اس سے بھی فرق پڑے گا وہی گالی دی پڑوسی کو ویٹ کیا ہو جائے گا کم شخصیت بدلنے سے کیا ہو رہا ہے جرم ایک ہی ہے لیکن وزن بڑھ رہا ہے کہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے کس کو براولہ کہا جا رہا ہے دوسرا بعض دفعہ شخصیت ایک ہی ہے لیکن نافرمانی جس نویت کی ہو رہی ہے اس میں فرق ہے اور جا ذرا ایک درجہ ننڈے لیا ٹھیک ہے نا آپ بھول گئے کوئی ماس نہیں اببہ کہیں گے توڑا سا اببہ سلواتیں سنا دیں گے یار تو ہر وقت بھولتا ہی رہتا ہے ہمیں تو تمہاری امہ جب بھی کہتی تھی درجہ ننڈے لے کر آؤ ہم تو احتیاطا دور درجہ لے آئے کرتے تھے ہے جب تیری بیوی آکے تجھے صدہ رہے گی ایسے کہتے ہیں نا اببہ ہمیں پتا ہے تو اب ہماری نہیں مان رہا ایسے دو چار سن آئیں گے ختم ہو جائے گی لیکن اببہ بیمار پڑے ہوئے اببہ نے کہا فوراں ایمبلس لے کر آؤ مجھے اٹیک ہوا ہوئے آپ بھول گئے اببہ چھوڑے گا دوسرا اٹیک اببہ کو ہوگا یہ سن کے کہ میرا بیٹا ایمبلس لانا حالانکہ شخصیت بولو بھائی ایک ہی اور آسان مثال آپ نے آپ کے اببہ نے آپ سے کہا کہ بیٹا یہ کر دو یہ پانی لے آؤ یہ کر دو آپ بھول گئے یا آپ نے کہا چھوڑو اببہ ایک دن آپ کے اببہ نے آپ سے کہا کہ بیٹا تمہیں پتا ہے میں تمہارا اببہ ہوں میرا اعترام کیا کرو آپ نے کہا چولی مجھے ابھی تک دلائل کی دنیا میں اتمنان نہیں ہوا کہ آپ میرے اببہ ہیں بھی یا نہیں ہیں میں کنفرم نہیں ہیں میں اس میں کنفیوز ڈوں اب اس کا علاج دو چار تھپڑ نہیں ہے اببہ فوراں جنگ اخبار سے رابطہ کرے گا کہ میں نے اس بیٹے کو اپنی جائدہ سے آگ کر دیا اب آپ جتنی مرضی نیکیاں کرو آپ صبح شام اببہ کے پاؤں دباؤ سجدے کرنا شروع کر دو اببہ کہیں گے تجھے جائدات میں حصہ نہیں ملے گا تفاہ ہو جا یہاں سے آپ کہیں میں اتنا اچھا اتنی خدمت آپ کہیں گے جب تک اپنے جرم سے توبہ نہیں کرے گا نہ مجھے اببہ نہیں مانے گا بلکہ دنیا کا جو اببہ ہوگا وہ تو کہے گا اب تیری توبہ بھی قبول نہیں ہے تو اللہ غفور رہیم ہے جو کہہ رہے چل مان لے اب اللہ مان لے مجھے تو میرے بھائی جیسے بعد رکھو ایک جرم وہ ہے جو آپ حکومت کا کرتے ہو یا انسان کو ستاتے ہو اس سے اور اللہ کی نافرمانی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے جب اللہ آپ سے کہہ رہے کہ یہ کرو آپ نہیں کر رہے اللہ کہہ رہے فضر کی نماز پڑھو آپ کہہ رہے ہو نہیں پڑوں گا اللہ کہہ رہے زہر پڑھو آپ کہہ رہے ہو نہیں پڑوں گا اللہ کہہ رہے رمضان کے ایک مہینے کے روزے رکھو آپ کہہ رہ iceberg اللہ کہہ رہے تمہارا باپ تمہاری ماں تمہارا پڑوسی ان کے احکام کو تم اگر ٹھکراتے ہو اس کی نویت الگ ہے میرے آرڈر کو ٹھکراتے ہو تم جیسے اللہ کی ذات بڑھی تو اس کے حکم کو ٹھکرانا کی نویت بھی اتنی ہی وزنی ہے اس پہ دو چار سال قید سزا نہیں ہے اگر اللہ نے دو چار سال سزا رکھی ہوتی نا جہنم میں تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ اپنی نافرمانی کے جرم کو کیا سمجھتا ہے کا ہلکا ہونا لازم آ رہا ہے کیسے سمجھائیں میرے بھائی کیسے سمجھائیں دیکھو پڑوسی کو آپ نے گالی دی اس پہ بھی ایک تھپڑ لگا اببہ کو گالی دی اس پہ بھی ایک تھپڑ لگا تیسرا آدمی یہ سمجھے گا کہ ان کے ہاں اببہ میں اور پڑوسی میں کوئی فرق ہے کیا خیال ہے جو پڑوسی کا مقام ہے ان کے ہاں اببہ کا بھی وہی مقام ہے کیا خیال ہے پڑوسی کی نافرمانی کی ایک تھپڑ لگا اببہ کی نافرمانی کی دس تھپڑا لگائے تو پبلک کہے گی کہ ان کے ہاں اببہ میں اور پڑوسی کے حقوق میں فرق ہے کیونکہ اببہ کے مرتبے میں اور پڑوسی کی مرتبے میں ان کے ہاں کیا سمجھا جاتا ہے فرق اگر اللہ اپنی نافرمانی کی سزا ہلکی رکھتا تو یہ اس کی علامت تھی کہ اللہ کی نافرمانی کرنا بڑا جرم نہیں ہے بلکہ کم جرم ہے تو یہ اس کی علامت بنتی کہ اللہ کی نافرمانی کرنا کم جرم اس لیے ہے کہ اللہ کا مقام اور مخلوق کا مقام ایک جیسا ہے اللہ کی عظمت کم ہے بھائی اس سے زیادہ میں کون سی زبان میں سمجھاؤں دوسری بات یہ کہ آپ جرم کس نوعیت کا کر رہے ہیں ہمیشہ کی جہنم تو ہر جرم پہ نہیں ہے چوری پہ ہمیشہ کی آگ نہیں ہے زنا پہ ہمیشہ کی جہنم نہیں ہے حتیٰ کہ قتل پہ بھی ہمیشہ کی جہنم نہیں ہے بخشش ہو جائے گی ایک نیک دن قاتل کی بھی ہر جرم پہ اللہ نے معافی رکھی ہے کہ سزا پاکے نکلے گا لیکن ایک جرم اس نوعیت کا ہے کہ اس میں اللہ آگ کر دیتے ہیں وہ کیا ہے کہ آپ اللہ کو مانتے ہی نہیں یہ اللہ کو مانتے ہو مگر ساتھ میں اس کے ساتھ جیسے اببہ کو آپ مانو کہ اببہ مجھے آج احساس ہوا کہ میں جو آپ کا انکار کرتا رہا یہ میں نے غلط کیا آج مجھے احساس ہو گیا کہ آپ میرے اببہ ہیں لیکن پڑوسی بھی اببہ ہیں اببہ کہہ گا اس احساس کا یہ نہ ہی ہوتا تو زیادہ اچھا تھا بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ کا انکار کرتی رہا آپ میرے شوہر نہیں آج نادرہ والوں نے مجھے سیٹیفیکیٹ لاکے دیا اور میرا نکاح نامت دکھایا گیا تو آنڈ دلائیل کی دنیا اببہ چل گئے کہ آپ میرے شوہر ہیں لیکن فلاں بھی میرا شوہر ہے فلاں بھی وہ کہے گا پھر تو اس ہی کے پاس چلی گیا کیا خیال ہے بھئی تو اللہ کہتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ کہ ان میں اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس حال میں کہ اس کے ساتھ شریع بھی کرتے ہیں ایسا اللہ کو ماننا اللہ کو پسند نہیں ہے وَهَدَهُ لَا شَرِقَ لَهُ اس جیسا کوئی نہیں ہے لیسا کا مثل ہی شیعون اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا علا کل شیع قدیر وہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لے کوئی اس کے ارادے میں دخل نہیں دے سکتا لَا تَأْخُدُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْم اسے نہ اونگ آتی ہے اسے نہ نین آتی ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَا اس کا علم لا محدود تمہارا علم انتہائی محدود اور وہ انتہائی بھی اتنا جتنا اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اس طرح کے اگر اللہ کو مانیں گے تو اللہ کہے گا مجھے مان رہا ہے ورنہ وہ اللہ کو ماننا نہ ماننا کیا ہے برابر تو پھر اللہ کی نظر میں یہ اتنا بڑا جرم ہے اللہ کو نہ ماننا کہ اس جرم کو ایک نہیں ہے یہ یہ ساٹھ سال تک آپ کرتے رہی ہے جرم اس کو یہ نہیں دیکھا جائے گا ساٹھ سال تک کفر کیا تو جہنم میں ساٹھ سال تک جلے اس کی کوالٹی دیکھی جائے گی اتنا بھاری بھرکم جرم ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے مایوس اللہ فرماتے ہیں جیسے مرنے کے بعد لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا نا اس طرح جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ ہیں وہ اللہ کی رحمت سے آخرت میں ہمیشہ کے لیے مایوس اور تیسرا کوئی طبقہ ہے نہیں یا تو اللہ نے جنت بنائی ہے یا کیا بنائی ہے جہنم یا تو اچھے بن کے جنت میں جاؤ یا امتحان میں ناکام ہو کے دنیا میں بھی ایسا ہی ہے یا تو امتحان میں پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں بیچ کا راستہ نہیں ہوتا وہ سپلیمنٹری بھی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ پھر آخر میں فیصلہ کریں گے ادھر یا ادھر تو آخرت میں آراف بھی ہوگا وقتی طور پر جنت اور جہنم کے درمیان وہ وقتی ہوگا اس کے بعد یا ادھر یا ادھر وہ اللہ اپنی رحمت سے ادھر ہی کرے گا جنت میں ہی لیکن وہ بھی ایمان کی شرط کے ساتھ تو اس لیے بھائی آپ اعتراض کرو کہ یہ اسلام نے ایسی سزائیں کیوں دی ہیں اسلام نے یہ کیوں کر دیا کافر ہمیشہ جہنم میں جلے گا اس لیے کہ وہ کافر ہے اس کو ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہے بنانے والا سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو کبوتر بھی سمجھ میں آ رہا ہے اس کو بلی بھی سمجھ میں آ رہی ہے ہے بھئی اس کو جناب اس کو انار بھی سمجھ میں آ رہا ہے اس کو انگول بھی سمجھ میں آ رہا ہے انار کا بنانے والا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا اپنے مطلب کی چیزیں ساری سمجھ میں آ رہی ہیں جہاں اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے وہ چیزیں اس کی سمجھ میں اس لیے نہیں آرہی کہ اس پر سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں